روس پر خوراک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام یورپی یونین نے روس پر خوراک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یوکرین میں بیس ملین ٹن اناج کے زخیرے کو روکا ہوا ہے غیر ملکی میڈیا کی مطابق یورپی یونین نے روس پر یہ الزام انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں جاری جی ٹونٹی وزراء خارجہ کے اجلاس میں آئیت کیا ہے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزب بوریل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ نے دنیا کو خوراک کے بہران سے دوچار کر دیا ہے یورپی یونین کے رہنما نے کہا کہ روس یوکرین میں زخیرہ شدہ بیس ملین ٹن اناج کے زخیرے کو روک کر خوراک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے جس سے افریقہ سمیت دنیا میں خوراک کی کمی کے شکار کئی ممالک متاثر ہوں گے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دنیا کے بہت سے ممالک روس اور یوکرین کے اناج اور خات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں لیکن خوراک کا یہ بہران یورپی پابندیوں کی وجہ سے نہیں جوسف بوریل نے اپنے خطاب میں اس حوالے سے اجلاس کے شرکہ کو اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ صرف دو سال کے دوران دنیا میں شدید غزائی کمی کے شکار افراد کی تعداد جو کوویڈ نائنٹین وبا سے پہلے ایک سو پہنتیس ملین تھی وہ جنوری دو آدار بائیس میں دگنی ہو کر دو سو چھتر ملین ہو گئی تھی جس میں یوکرین اور روسی جنگ شروع ہونے کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے اور چھے ماہ بعد تین سو تئیس ملین تک پہنچ گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کا ہر چھٹا شخص اور مجموعی طور پر ایک ارب بیس کروڑ افراد دنیا میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متاثر ہیں